موسیقی کی ایڈوائز رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا موزیز ججز نے پھر کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کرے تو کیا کرے نامعلوم ذرائع سے بھی خبریں چلوا کر دیکھ لیا لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان ملک بھر میں عوامی جلسے کریں گے اور سب سے پہلے خان کا روح منحرف عراقین کے حلقوں کی طرف ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے چھے اپریل اور دن ہے بودھ کا اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا لیکن مبینہ امریکی سازش کے خلاف بڑے موالک وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہیں بنی گالا میں فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں لیکن اب تک شاید کافی دیر ہو چکی ہے یہ پانچ بڑے موالک کون کون سے ہیں کچھ ہی دیر میں ان سب کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا لیکن ایک اور بڑی خبر ہے اب تک تو یہ معاملہ صرف دھمکیا میز خط تک محدود تھا لیکن حکومت نے خفیہ ٹیلی فون نے کال کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا ہے کال کہاں سے آئی کس کو کھی گئی اب سب سامنے آنے لگا ہے اور ساتھ ہی بات ہوگی اس دھمکیا میز خط کے مرکزی کردار ڈونلڈ لو کی جس پر بی بی سی نے اب سے کچھ در پہلے ایک تحقیقاتے ریپورٹ شائع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مبینہ امریکی سازش کا شکار صرف پاکستان ہی نہیں ایک اور ملک بھی ہو چکا ہے اس ملکی پارلیمان میں کیا ہوا بڑی ایک زبردست ریپورٹ اب سے کچھ در پہلے سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ان سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی ویسے ہمت کی دعا دینا جاتا ہوں کل وی لاغ سے ایک دن کی میں نے چھٹی کی اس کی معذرت لیکن کافی دنوں کے بعد وزیراعظم عمران خان کی اس ہیکٹک روٹین سے تھوڑی سی فرصت کے لمحات ملے وہ لاہور روانہ ہوگے تو میں نے بھی سوچا کہ کچھ وقت آرام کے ساتھ گزارا جائے تو کل پورا دن ذرا سکون سے گزرا ٹی وی دیکھتا رہا ایک دن ٹی وی دیکھنے کے بعد میری حالت تقریباً آمر لیاقت جیسی ہو گئی ہے دو تین گھنٹے تک میں نے مطلب ایک پورا دن بھی نہیں دو تین گھنٹے تک ٹی وی دیکھا عجیب و غریب سی صورتیال تھی جس کے موں میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے تانے دھمکیاں الزام تراشیاں تو تقرار کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ اس وقت ٹیلی ویژن سکرینز پر جاری ہے ملکی سیاست میں تلخی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ادارے بھی ہلکا بھلکا دباؤ محسوس کرنے لگے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کرے تو کیا کرے نامعلوم ذرائع سے بھی خبریں چلوا کر دیکھ لی ہیں لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی اب مرکز کے بعد پنجاب میں بھی بدترین سیاسی ڈیڈ لوگ جیسی صورتیال کا سامنا ہے مطلب ایک ڈپٹی سپیکر کا معاملہ بھی حل نہیں ہوا تو دوسرے ڈپٹی سپیکر کا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے اس وقت جو ٹیلی ویژن سکرین پر آپ صورتیال دیکھ رہے ہیں وہ بدترین سیاسی ڈیڈ لوگ ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر جا کر یہ معاملہ رکے گا پاور پولیٹکس میں سب کے سب صرف اور صرف اپنی ذات کا اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا کس کے حصے میں کیا آئے گا سب اپنا سوچ رہے ہیں آئین کی حرمت کا نعرہ تو ہر کوئی بلند کر رہا ہے لیکن صرف سیاسی مقصد کی تکمیل کے لیے یہ ساری محلطی سازشوں کا اس وقت جمعہ بزار لگا ہوا ہے تین اپریل کو قائم ہونے والے دس منٹ کے مقدمے کی کاروائی آج بھی سپریم کورڈ میں جاری رہی ہے آج اس کا چوتھا دن تھا فیصلہ کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے اس پر آخر میں میں کچھ بات کروں گا وزیراعظم عمران خان نے بھی کچھ بڑے فیصلے لیے ہیں وہ بھی سارے آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑی سی بات مبینہ دھمکیا میز خط اور امریکی سازش کے پیچھے چھپے ان کرداروں کی جن کی تفصیلات اب آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی ہیں یہ سب کیوں ہوا کون کر رہا تھا کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار اصل ہے کون بات پاکستان اور امریکہ تک محدود نہیں رہی روس چین ایران ترکی ازبکستان جیسے ممالک بھی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے انہوں نے ہمدرتی کا اظہار کیا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کی شدید ترین مضمت کی ہے چین اور روس نے تو کھل کر پاکستان کے حق میں بیانات دیا اور پاکستان میں رجیم چینج کو امریکہ کی منصوبہ بندی قرار دیا ہے ابھی حال ہی میں جو روس کی وزارت خارجہ کی طرف سے بیانات سامنے آئے وہ بڑے کلیر انڈیکیشن ہے کہ کس طرح روس کا دورہ کرنے کے بعد عمران خان کی حکومت اور پاکستان میں جو پولیٹیکل رجیم تھی اس کو چینج کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اب تک تو یہ سارا معاملہ ایک دھمکیاں میں اس خط تک مہدو تھا لوگ کہتے تھے کہ خط حقیقت ہے یا افسانہ جو کچھ بھی ہے میں نسی کی میٹنگ کی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا وہ منٹس آف میٹنگ بھی ہے کل شخص پوچھ رہے تھے پرسوں کے ویلاغ میں کہ منٹس آف میٹنگ کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی سرکاری میٹنگ ہوتی ہے ایک تو اس کا علامیہ جاری ہو جاتا ہے جو بعد میں جاری کر دیا جاتا ہے لیکن منٹس آف میٹنگ وہ ریکارڈ ہوتا ہے اس ملاقات کا یا اس میٹنگ کا جس میں کہی جانے والی ایک ایک بات ایک ایک لفظ جو ہے وہ تحریری طور پر نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے یعنی پرائم نیسٹر عمران خان نے اس ملاقات کے آغاز میں کیا کہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا نے کیا کہا ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا بات کی یہ ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے اور تحریری طور پر اس کے منٹس بنتے ہیں اگر عدالت آلیہ یا سپریم کورڈ یہ حکم کرے تو وہ منٹس آف میٹنگ علامیہ تو ایک الگ چیز ہے نا جو بعد میں ایک پریس لیز کی شکل میں جاری ہو جاتا ہے اگر عدالت کہے تو وہ منٹس آف میٹنگ بھی جاری ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک تو یہ معاملہ خالی اس تک محدود تھا لیکن بات تو ٹیلی فون ایک کال تک بھی پہنچ گئی تھی ہمیں تو بتایا ہی بات میں گیا سابق وزیر خادجہ شاہ محمود قریشی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وزیر آزم کے دورہ روس سے قبل امریکہ کے مشیر براہ قومی سلامتی نے پاکستان کے مشیر سلامتی جو محید یوسف ہے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ عمران خان سے کہیں کہ وہ روس کا دورہ نہ کرے آپ ایک لمحے کے لیے باقی سب کچھ بھول جائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے امران خان غلط کر رہا ہے اپوزیشن غلط کر رہی ہے بس صرف اتنا سوچیں کہ ایک ملکہ مشیر براہ قومی سلامتی ہمارے ملک کو فون کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فلاں ملکہ دورہ نہیں کرنا یہاں پر جو وزیر آزم امران خان کا ایک پرنسپل سٹینس ہے وہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسینٹ ٹھیک ہے کہ کوئی کیوں بتائے ہمارے ملک کو مہید یوسف نے انہیں بتایا کہ یہ دورہ یوکرین کے تنازے کے وجہ سے نہیں کیا جا رہا اس لئے آپ مطمئن رہیں اس پر چھ مہینے سے مشاورت جاری تھی اس کے بعد وزیر آزم کا دورہ ہوا اور یہاں ہوئی اصل کردار کی انٹری یعنی ڈانلڈ لو یہ ڈانلڈ لو کون ہے بی بی سی نے چند گھنٹے قبل ایک ریپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق ڈانلڈ لو امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں اور انہیں امریکہ کے لیے بطور سفارتکار خدمات انجام دیتے ہوئے تقریباً تیس سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ پاکستان میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں لیکن دلچسپ بات جو اس ریپورٹ میں بتائے گی وہ یہ کہ امریکی سازش کے اس کردار کا شکار صرف پاکستانی نہیں ایک اور ملک بھی ہوا ہے بی بی سی کے مطابق یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی دوسرے ملک سے صفارتی رابطے کے دوران ڈونرل لو پر سخت اور دھمکی عمیز الفاظ کے استعمال کا الزام لگایا گیا ہو رما سال فروری میں یعنی اسی سال کے آغاز میں فروری میں نیپال اور امریکہ کے درمیان ایک انفرسٹرکچر کا معاہدہ ہونا تھا لیکن نیپال کی عوام اس معاہدے کے خلاف تھی وہ اس حق میں نہیں تھی کہ نیپال کی یہ پارلیمنٹ یہ معاہدہ منظور کرے یا اس کی توسیق کرے وہاں پر کافی احتجاج ہوا اور اس کے باعث پارلیمنٹ میں اس معاہدے کی توسیق نہیں ہو سکی تاخیر کا شکار ہوئی لیکن اچانک یک ایک جیسے یہاں پر ساری صورتحال اچانک بدلی اسی طرح نیپال میں بھی اچانک اس معاہدے کی منظوری دے دی گئی اور بعد میں نیپالی اخبارات نے ان دعویوں پر مبنی خبریں شائع کی کہ ڈونلڈ لو نے نیپالی رہنما کو فون کال کے دوران یہ دمکی دی تھی کہ اگر نیپال کی پارلیمنٹ نے اس معاہدے کی توسیق نہ کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے ہی دعویوں کو لے کر پاکستان میں بھی بہران جیسی صورتحال کا اس وقت سامنا ہے اور اس کا مرکزی کردار کوئی اور نہیں ڈونلڈ لو ہے اور ان کی ویڈیوز تصاویر ملاقاتوں کے حوالے سے وہ ساری چیزیں اب آن ریکارڈ ہیں سامنے آ چکی ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماد ہے وزیراعظم عمران خان بھی بنی گالا سے بیٹھ کر کچھ بڑے فیصلے کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور پنجاب اسمبلی کا جو بھی نتیجہ ہے ملک ہر حال میں نئے انتخابات کی جانب ہی بڑھنا ہے یہ بات تیہ ہے اس سلسلے میں آج وزیراعظم نے کچھ ہام فیصلے لیا ہے اور ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ کی سماد کا تھوڑا سا حوال آپ جان لیں میں بتا دیتا ہوں چوتھے روز کی آج سماد ہوئی اور بیریسٹر علی زفر کے مضبوط ترین دلائل عدالت کو قائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عدالت کو سپیکر کی رولنگ کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں ہے اسی لیے سپریم کورٹ پارلیمان کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی موسیس ججز کی جانب سے آج پوچھا گیا کہ کیا ہم وزیراعظم کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی جو ایڈوائز تھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں جواب میں علی زفر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز رولنگ کے نتیجے میں ہے تو جائزہ نہیں لیا جا سکتا موسیس ججز نے پھر کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے علی زفر نے جواب میں کہا کہ جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے آپ رولنگ ریورس نہیں کر سکتے سپریم کورٹ پارلیمان کی رولنگ کو ٹچ نہیں کر سکتی آئین کے مطابق آرٹیکل سکسٹی نائن آگ کی ایک ایسی دیوار ہے جس کو عدالت نہیں پھلانگ سکتی اور اگر پھلانگ کر مداخلت کی گئی تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے پھر ہر کوئی سپیکر کی کاروائی کو لے کر عدالت میں پہنچا ہوگا چیلنج کرنے لیکن عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی مطلب ماضی میں بھی ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا اگر اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کے نتائج مستقبل میں سنگین ہو سکتے ہیں معاملے کی مزید سماعت کل ہوگی لیکن اس دوران جو بھی فیصلہ ہو پی ٹی آئی نے انتخابی مہم کو پانچوں گیر لگا رکھا ہے ان کی نظر میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر حال میں معاملہ انتخابات کی طرف جانا ہے عدالت بھی اسی طرف کا ہنٹ دے رہی ہے اور جس کیاوس جیسی سیچویشن میں یہ معاملہ آگے پھس چکا ہے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ تمام سٹیکھولڈرز آئندہ عام انتخابات کی طرف جائے تو آج وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی 135 سے زائد حلقوں میں امیدوار تبدیل نہیں کرے گی یعنی مشکل وقت میں جن لوگوں نے پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کیا جو پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ان کو ٹکٹس بھی جاری ہوں گے اور ان کے حلقے میں کوئی نیا شخص انتخاب کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئے گا تاہم منحریف عراقین کے حلقوں میں متبادل امیدواروں کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے یعنی جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے حلقوں میں اپنے امیدوار وزیراعظم عمران خان کھڑا کریں گے اور اس سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ملک بھر میں عوامی جلسے کریں گے اور ان جلسوں کا جو پہلا روخ ہوگا وہ منحریف عرقان کے حلقوں میں ہوگا آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے بھی کچھ معاملات کے اوپر غور کیا گیا بعض ارکان نے کہا کہ اس بار ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے پہلے ہم نے اتحاد کر کے بڑا نقصان اٹھایا اس بار ہم کسی سے اتحاد نہ کریں رائے دی گئی ہے کہ انتخابات میں سنگل ہینڈنٹلی پی ٹی آئی اترے مطلب کسی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ نہ کریں تمام انتخابی حلقوں میں اپنے امیدوار نامجد کریں اتحاد کرنا پڑا تو نتائج کے بعد کیا جائے اس بارے میں ابھی خیر مشاورت جاری ہے اس بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن دوسری طرف اسد عمر کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے سبائی صدور کو ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ سات روز کے اندر اندر ڈویجنل پارلیمانی بورڈ کی تشکیل مکمل کر کے رپورٹ چیرمن پی ٹی آئی کو بھیجوائی جائے اسی خط میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد عمران خان نے فوری طور پر عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت کی ہے اس لیے تمام سبائی صدور سات روز کے اندر اندر ڈویجنل پارلیمانی بورڈ قائم کریں تاکہ آئندہ انتخابات میں عوام کی تائج سے فیصلہ کن دو تہائی اکثریت حاصل کی جا سکے یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکنا ہے کسی کو پتا نہیں ہے پنجاب کی صورتحال اس وقت جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ یا تو گورنر راج کی طرف بڑھ رہی ہے یا اسمبلیہ تحلیل ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے اور کچھ بھی نتائج اس کے آ سکتے ہیں سپریم کورٹ بھی کوئی ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں لیکن سب سے اہم ہے ان اداروں کی خاموشی جن کی طرف سب کی نظریں ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کی خاموشی کسی تشویشناک صورتحال کا پیش قیمہ دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کوئی بڑی گلتی ہوئی تو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو اور یہ جو خاموشی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے اگر یہ خاموشی نہ ٹوٹی تو سنگین خطرے کا ریڈ سگنل ہے یہ ایک طرح سے آنے والے وقت میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آج تک لیے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ